محبت میں رولانا تب تک ہی آسان ہے جب تک دوسرا انسان آپ کے پیار میں مبتلا ہے جس دن آپ کے پیار میں پاگل لوگ آپ کی اہمیت جان جاتے ہیں آپ کا بے پرواہ ہونا ان کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہوتا لوگوں کے لئے کھلی کتاب نہ بنیں ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتیں دوسروں کے لئے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں کیونکہ اکثر لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں سب سے جان لیوہ نشہ کسی انسان کی لط لگ جانا ہے کیونکہ ہر نشے کا متبادل آپ کو بہ آسانی مل سکتا ہے مگر انسان کے چھوڑ جانے پر اس کا متبادل مل جانا تقریباً ناممکن ہے ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں چاہیے زندگی آپ کو کتنی ہی مشتل ملالے رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ ہی کسی کی نظروں میں جب لوگوں نے کامیابی کے لئے کوئی ٹارگٹ سٹ کیا ہوتا ہے نا وہ مشکل سے مشکل کام بھی مقررہ ٹارگٹ سے پہلے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جدر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی واپسی کا کوئی تصور پھر موجزے ہوتے ہیں دعاوں سے اور پھر کن فایا کون سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر رکے مت دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں یقینا ہمارا رب ہر شے پر قادر ہے اگر آپ ایک ہی وقت میں دو لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو دوسرے کا انتخاب کریں کیونکہ اگر آپ واقعی پہلے سے محبت کرتے تو آپ کسی دوسرے سے محبت بھی نہ کرتے ہم صبر کیسے کریں بلکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کا مغرب کی آزان کی جائے گی اور ہمیں اللہ پاک اس کے عجر سے مالا مال کر دے گا اور اس عارضی بھوک کے بدلے بہت ساری نعمتیں اور خوشوں سے نوازے گا آئیے ہم کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں کو بھول جائیں جو ہم سے محبت نہیں کر سکے جب آپ کو کسی ایسی شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لئے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رت عمل جسمانی درد کی طرح ہوگا جب دل گھبرانے لگے آنکھوں سے آنسو آنے لگے صرف ایک کام کرنا اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لئے اٹھا دینا چاہے کچھ نہ بولنا لیکن وہ سمجھ جائے گا آپ کے درد کو آپ کی تکلیف کو آپ کی ضرورت کو بے شک اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے آپ کی جذبات کا وہ حصہ جس کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہی آپ کا اصل حصہ ہے مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے بند کر دیں وہ کھڑکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہے پھر جاہے اس پار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو جب ہمیں خوف ہوتا ہے کل کا جو بھی آیا ہی نہیں بلکل وقت ضائع کرنے کی بات ہے کیونکہ آنے والا کل نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے جو گزرا ہوا کل ہے اس پر دل خراب کرنا کوئی وجہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے بدلنا ہی نہیں ہے چار دن کسی کی بھربور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں کیونکہ وہی شخص اگلے چار دن میں آپ کو زمین پر پٹھک بھی سکتا ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود کیا ایشو ہے یہ آپ قبول نہیں کرتے ہیں یا ایسا کہہ لیں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آپ کو اپنی تکلیف کا ہی پتہ نہ ہو ڈپریشن سے نکلنے کا ایک حل آوارہ گردی بھی ہے کسی ایک جگہ بیٹھ کر زندگی کا انتظار نہ کریں نکل جائیں کھلی ہوا میں سانس لیں آسمان کو چھویں اپنی پسند کی چیزوں میں اپنے آپ کو غرق نہ کریں اور پھر دیکھیں زندگی کتنی بڑی نعمت ہے دوستو زندگی میں بری چیزوں کا شکر ادا کریں وہ اچھی چیزوں میں دیکھنے کے لئے آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے پریشان رہنے سے پریشانی نہیں جاتی ہاں مگر خوش رہنے سے پریشانیاں ضرور دم توڑ جاتی ہیں جلدی سے سمائل کریں یہ ہوئی نوات اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے دلوں کو سکون دے حاصل لاحاصل کی پریشانیوں سے نکل جائیں راضی باراضی ہونا سیکھیں جو ہوا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب بہترین ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے غیب صرف اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہم اپنا اچھا نہیں کر سکتے راضی رہیں پر سکون رہیں اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بھر کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی آزمائشیں انسان کو شاید مزید مضبوط بنانے کے لئے آتی ہیں اور جو صبر و حمد کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھے تو اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں جس نے اپنی پریشانی پر سبر رکھا وہ جھیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے جو انسان تم نے کھویا ہے شاید وہ تمہارے لئے بہتر نہیں تھا تم صبر کے ساتھ انتظار کرو اور پھر اللہ پر تو جانے والے کے لئے خود کو تکلیف نہ دو اللہ تمہیں جلد بہترین ہم سفر عطا کرنے والا ہے نہ آپ کسی جیسے ہیں نہ کوئی آپ جیسا ہے دوسروں جیسا بننے میں خود کو نہ تھکیں اپنے اوپر محنت کریں کیونکہ آپ کی اپنی پہچان ہے جو صرف صرف اور صرف آپ کی ہے موسیقی موسیقی